اسلام علیکم پیارے بچوں تو آج میں آف کے لئے ایک نئی کہانی لائی ہوں جس کا نام ہے آدم خور پہاڑ تو چلے میں آپ کو سناتی ہوں پرانے زمانے میں ایک خودمختار راجہ تھا راجہ کو بوڑے لوگوں سے سخت نفرت تھی وہ کہتا تھا کہ بوڑے لوگ صرف کھاتے پیتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے اس لئے اس نے اعلان کر آیا کہ کسی خاندان میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کا کوئی فرد نہیں ہونا چاہیے جو خاندان والے اس حکم کی خلاف فرضی کریں کہ ان کو سخت سزا دی جائے گی لوگوں میں اس حکم سے صحف ماتم بچ گئی اس لئے مجبور ہو کر انہوں نے تیہ پایا جو بھی آدمی ساٹھ سال کی عمر سے بڑھ جائے گا اس کو ایک گھنے جنگل میں چھوڑ آئیں گے چاہے پھاکا کشی سے وہی مر جائیں یا جنگلی جانور ان کو کھا جائیں لوگوں نے اس پہاڑ کو آدم خود پہاڑ نام رکھا اب ملک میں کوئی بڑا نظر نہیں آنے لگا ریایہ میں گھوٹم نامی ایک سا رہتا تھا اس کے گھر میں اس کی بیوی دو بچے اور ماں رہتی تھی گھوٹم اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا کیونکہ وہ گھوٹم کو ہر کام میں صحیح صلاح و مشورہ دیتی تھی وہ بڑی آگلہ تھی گھوٹم اس کے دل و جان سے خدمت کرتا تھا اب گھوٹم کی ماں ساٹھ سال کی ہو گئی اس لئے گھوٹم اور اس کی بیوی بہت پریشان ہوئے گھوٹم کو راتوں کی نید حرام ہو گئی دن رات ماں کے گم میں رو رو کر وہ کانٹا بن گیا جب ماں نے گھوٹم کی یہ حالت دیکھی تو گھوٹم سے کہا بیٹا ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے بہتر ہے کہ تم مجھے آدم خور پہاڑ پہ چھوڑ آؤ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی خطرہ پہنچے آخر ماں کے اسرار پہ گھوٹم نے اس کو آدم خور پہاڑ پہ چھوڑ آنے کا ارادہ کیا چونکہ گھوٹم کی ماں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی وہ جسمانی طور بھی ہلکی تھی دوسرے روز گھوٹم نے اس کو کنڈے پر لاد کر پہاڑ کی طرف چل پڑا جو لوگ یہ حال دیکھتے تھے وہ بادشاہ کو برا بلا کہتے تھے گھوٹم نے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے دل میں یہ خیال کیا کہ کیسے ایک بیٹا ایسی سیانی ماں کو درندوں کا شکار بنا سکتا ہے اس لئے اس نے واپس گھر کی رہ لی اب دیر ہو چکی تھی گھوٹم کو اپنی ماں واپس لاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا گھر پر بجے بھی سو گئے تھے گھوٹم نے آہستہ آہستہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے دروازہ کھولا گھوٹم نے اسے اشارے سے چپ رہنے کے لئے کہا گھوٹم نے چند دنوں تک ماں کو چھپائے رکھا جب تک ان میاں بیوی نے کمرے میں ایک تہ کھانا کھوڑا تہ کھانے میں فارش اور بستر وغیرہ بچھایا اور کھانے پینے کا سامان میوے اور بائطل کھلا بھی رکھا اوپر سے لگڑی کا فارش اور چٹائی بچھا دی آنے جانے کا ایک لگڑی کا تک رکھا جو بند کر کے فارش ہی لگتا تھا گھوٹم نے ماں کو اسی تہ کھانے میں چھپائے رکھا صبح شام صبح شام اس کی خبر بھی لیتا اسی طرح کوئی دو سال گزرے تیسری سال ایک تاکتور بادشاہ راجہ نے ملک پر حملہ کیا اور اس کو شکست دی اس ظالم راجہ کو فتح بادشاہ کے پاس حاضر کیا گیا راجہ نے فتح بادشاہ کو بادگزار ہونے کی التجا کی اور فتح بادشاہ نے اس کی بادگزاری کو بھول کی لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ ایک مہینے کے اندر تین مسئلوں کو حل کر دے گا ہر مسئلے کے لیے دس دس دن محلت دی پہلا مسئلہ یہ تھا کہ بھاری کرشمی تار کو سات موڑو والی پتلی خمدار نلی سے میرے پاس بیج دو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہزار سوئی داغوں کو جلا جلا ہوا گولا میرے پاس اس طرح بیجو کہ ایک بیت تار جل کر ٹوٹ نہ گئی ہو تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ راجہ نے کہا کہ میرے پاس ایسی ایسی ڈول کی بیج دو جو خود بخ خود بجتی ہو ہر مسئلے کے لیے دس دس دن محلت دی بادگزار بادشاہ پریشان ہوا اس نے اعلان کر آیا کہ جو ان تین مسئلہ ایک ایک کا حل بتائے بتائے گا اس کو انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا یہ خبر ملک میں ملک کے تمام لوگوں کے کانو تک پہنچی گوتم نے بھی سنی اور اس نے ہر دس دن کا ہر مسئلہ اپنے ماں کے سامنے بیان کیا گوتم کی ماں کو ان تین مسئلوں کا حل معلوم تھا اس نے ہر مسئلے کا حل اسے اسے دس شام کو گوتم کے سامنے بتایا گوتم بھٹ گزار راجہ کے پاس ہر دس دن کے بعد ہر مسئلے کا حل بتاتا گیا اور تین بار بڑے بڑے انعامات پا کر بہت ہی مہت ہی مالدار بن گیا آخر بات گزار راجہ نے گوتم کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا سچ سچ بتاؤ ان تین مسئلوں کا حل تم کو کس نے بتایا جبکہ ملک ملک کے بڑے بڑے دانشور بھی بتا نہ سکے گوتم گوتم نے راجہ سے پہلے ہی اپنی جان بخشنے بخشنے کا وعدہ کیا مہراج میں نے آپ کے حکم یعنی ساٹھ سال سے زیادہ عمر کا بڑا ملک میں نمادار نہ ہونے کے علاوہ اور اپنی ماں کے علاوہ اپنی ماں کو تہ کھانے میں دو سال چھپایا رکھا اسی ماں نے مجھے ان تین مسئلوں کا حل بتایا راجہ بہت خوش ہوا کہ بڑے لوگ بھی ایسی امدہ باتیں بتاتے ہیں جو ایک وزیر بھی نہیں بتا سکتا اس لئے اسی وقت خود حکم دیا کہ اپنے بھوڑوں کو مت مارو جب وہ خود ہی مر جائیں اس کے بعد ملک کے سارے جب تک کہ وہ خود نہ مر جائیں اس کے بعد ملک کے سارے لوگ گوتم کو دعائیں دیتے رہے اور چھوٹے بڑے بزرگوں بڑے بزرگوں آرام اور ابتنان سے رہنے لگے بچوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ایسی انٹرسٹنگ کہانیاں لاتے رہوں گی الویدہ